السلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ افزومان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے آج کا رنڈال آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے سب کو خوش کر دیا ہے ایسا کیا قدم اٹھایا ہے وہ آج آپ کو بتاؤں گی ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی گوشہ بی بی کی دو آڈیوز اور نہاید بےہودہ قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہونے کی بازگرس شروع ہو چکی ہے مین سریم میڈیا پر سوشل میڈیا سے اب یہ مین سریم میڈیا پر آ گیا کیا ہے سارا معاملہ آج اس کے اوپر بات کروں گی ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی کہ سلم جوید اور خدیجہ شاہ بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہیں خاص طور پر خدیجہ شاہ کے خلاف شکنجا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہو گیا ہے ایسا کیا کیا ہے انہوں نے نو امی کے علاوہ جو کیسز چلال نے اس کے علاوہ ان کے اوپر شکنجا سخت ہو گیا ہے وہ اس پر انکوائری شروع ہو چکی ہے وہ کیا معاملہ اس کے آپ کے سامنے رکھوں گی اکبر ایس بابر نے جو کہ عمران خان سے شدید نفرت کرتے تھے پی ٹی آئی کیوں پسند نہیں کرتے تھے اور اب اچانک سے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر کے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں ہی پی ٹی آئی کا حصہ اصل میں وہ اندر کون سے گیم کھیل رہے ہیں اور عمران خان کو کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں اس پر بھی بات ہوگی اور ساتھ بھی بات ہوگی کہ سوشل میڈیا پر پابندی لگنے جا رہی ہے اور اس کے پیچھ کون سے اناثر جو ہیں وہ کار فرمائے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور تورخم بورڈر پہ جو کسٹم کے افسران ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور وہ کیا کرتے تھے کس طرح سے سہولتکاری کرتے تھے کس طرح سے ڈالر مافیا کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے ڈالر مافیا میں کون کون لوگ شامل تھے اس کے بارے میں بھی ہوش رو بائنکشافات جو ہیں آج کے ویڈیو میں کروں گی تو چلیے جنہیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جس طر نیب نے ریفرنس دائر کر دیا ہے اور جس طرح زنان نے استعداء کر دی ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ عمران خان سمیت جو آٹھ افراد ہیں ان کے گرد شکنجہ جو ہے وہ سخت ہونے جا رہا ہے ان کو سزا ہونے جا رہی ہے اسی طرح سے جو نو میں کے افراد ہیں آپ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی نہیں چھوٹا ان کے تمام وکلہ کیا کہتے تھے کہ یہ چھوٹ جائیں گے ان کو سزائی نہیں ہوں گی لیکن ان کو بڑی کڑی سزائی ہونے والی ہیں اب ایسے میں سنم جویت اور خدیجہ شاہ کی جو مشکلات ہیں ان میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور وہ کیسے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان صدادے دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس نے سنم جویت کا جو جیوڈیشل ریمانڈ ہے اس پر پندرہ دسمبر تک توسیع کر دی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اب سنم جویت جو ہیں وہ جو کہتی تھی لے کے رہیں گے آزادی اور جو کہتی تھی آؤ ڈٹی ہیری تو میں میں بتاؤں اور لاسٹ تقریباً کو تین پیشیاں پہلے تک بھی جو ہے نا وہ بڑی مضبوط بنی ہوئی تھی اب بت نکلتے ہیں کیونکہ وہ یہ سوچ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے اتنی بڑھ کے ہی ماری ہے نا میں نے ایک ڈٹی ہیری ہی تو کہا ہے میں نے اور کیا کیا ہے لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ ریاست کے ساتھ ٹکر لیتے ہو تو پھر ہوتا کیا ہے ہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ حکومت کے جو وکیل ہیں انہوں نے عدالت سے استدا کی کہ کابینہ کے اجلاس کے لیے سمری بھیجوا دی ہے اور مزید مولد دی جائے عدالت نے سماد جو ہے وہ پانچ دسمبر تک ملدوی کی لیکن خدیج خدیجہ شاہ کے لیے جو ہے اس سے زیادہ بڑی پریشانے والی بات ہے یعنی سنم جوید جو ہیں ان کے لیے تو پریشانی ہے ہی لیکن خدیجہ شاہ کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے کہ خدیجہ شاہ کا تعلق جو ہے وہ ایک الیٹ فیملی سے ہے الیٹ کلاس سے ہے اور وہ بزنس وومن ہے وہ کتنے سارے برینڈز کو انڈورز کر رہی تھی چلا رہی تھی رن کر رہی تھی وہ سابق آرمی چیف جو ہیں وہ ان کے نانا رہ چکے ہیں رہ چکے ہیں کیا ہے تھے اچھا اب جو خدیجہ شاہ کے لیے مشکل ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت بقاعدہ کاروائی کا آغاز شروع ہو چکا ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو خدیجہ شاہ ہیں ان کے خلاف بقاعدہ طور پر منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت بقاعدہ کاروائی شروع ہو گئی ہے معاملہ کیا ہے جی ایف آئی اے جو ہے وہ اس پہ کام شروع کر چکی ہے خدیجہ شاہ کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہاں سے کروڑ روپے کی مشکوک ٹران تفصیلات معلوم کر لی ہیں اور یہ تفصیلات جو ہیں وہ حاصل ہونے کے فوراں بعد جو خدیجہ شاہ سے جیل میں مزید انویسٹگیشن جو ہے وہ کی جائے گی ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو اتنی کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں یہ کہاں سے اور کیسے ہوتی رہی ہیں اور ان انویسٹگیشنز کے بارے میں زیادہ بات یہ کی جاری ہے کہ وہ مشکوک قسم کی ٹرانزیکشنز ہیں جس کا مقصد پوچھا جائے گا اور کس مقصد کے لیے بیرون ملک وہ گئی تھی اور اور ان کے ساتھ جو ہے خدیجہ شاہ سے آمدن اور ذرائع کے متعلق جو ہے وہ بھی سوالات ہوں گے تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ آسمان سے کری اور خجور میں اٹکے والا حساب ہو گیا خدیجہ شاہ کے لیے بہت مشکلات بن گئی ہیں سنم جاوید کے لیے بھی اور جتنے یہ ڈنڈے لے لے کے آگے جاتی تھیں اور کہتی تھی ہم خان کے سپاہی ہیں خان کا یہ حال ہے کہ ابھی ریٹائر جنرل کا میں نے آپ کو دو دن پہلے بیان سنوایا جس میں وہ نئیم لودی صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ میری خاطر جا کے جو آرمی چیف ہیں ان کے پیر پکڑو اپنی جو نئی پالیسی اب مطارف کروائی ہے بریسر گوھر کو انہوں نے کہا ہے عمران خان نے کہ اب آپ نے فوج کی تعریفیں کرنی ہے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی تو یہ جو خواتی ہیں جس کی خاطر جس کے پیچھے لگ کے یہ سب کچھ کر رہی تھی آج سوچے کہ وہ کہاں ہیں اور انہی لوگوں سے عمران خان نے لال تعلق کی کا اظہار کیا تھا نا کہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے بہرحال چلت ہیں جی اگلی خبر کی طرف اگلی خبر جو ہے وہ اسی چیز سے لنکڈ ہے کہ اب شیر افضل مروت جو ہیں وہ اسی چیز کو لے کر میدان میں آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے مجھے جیل کے اندر بولا ہے کہ سوشل میڈیا اور پارٹی کے ہر اس بندے کو اٹھا کر باہر پھینک دو جو پاک فوج کو بدنام کر رہا ہے آہا سبحان اللہ سوچیے جن کو پیچھے لگایا جن کو فوج کے خلاف اکسایا جن کو حملوں کی ٹریننگ دی جن کے بارے میں ڈاکٹر نوش کہ ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں جن کے خلاف نیب نے ریفرنس دائر کر دیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف ہر اس بندے کو اٹھا کے باہر پھینک دو تو سب سے پہلے تو عمران خان کو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے عمران خان انہوں نے کہا کہ ان کا کہنا ہے کہ پاک فوج پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے لیے لازم ہے آہا کیا کمال ہے اور پاک فوج کے شہدہ جو ہیں وہ قوم کے ہیرو ہیں آہا خان صاحب کے موز سے یہ الفاظ نکلے ہیں مجھے نہیں یقین یہ شیر اف ظلمروت کہہ رہے ہیں اور آگے سورے وہ کہتے ہیں شیرف ظلمروت کہ عمران خان اور تحریکی انصاف ہمیشہ کھڑے رہیں گے پاک فوج کے ساتھ اور اب تحریکی انصاف کے ہر جلسے میں پاک فوج کے نعرے گونجیں گے اب اس کی اوبر بندہ کیا کرے وہ بھلا جملہ کدھر گیا ہے وہ جو کہتا تھا نہ ہم کوئی غلام ہے ہم کوئی غلام ہے وہ کدھر گیا absolutely not وہ کدھر گیا میں تو حیران ہوں اب وہ جو جیلوں میں بیٹھے ہیں جنہوں نے نو میں کیا تو اب خان صاحب ان سے بھی پاک فوج کے نعرے لگوائیں گے قربان جاؤں میں خان صاحب کے اوپر پہلی دفعہ بڑا پیار آیا ہے خان صاحب پہ اچھا اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف اگلی خبر جناب یہ ہے کہ قوم یوت کا بھی پچھلا غم تو مٹا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں نواز شریف جو ہیں وہ اپنے کیس میں بری ہو گئے اب ساتھ دسمبر کو نواز شریف کے الازیزیہ ریفرنس کے اندر اپیل جو ہے اس پہ بھی سماعت ہونے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جج صاحب جو ہیں ان کی جو ویڈیو کے سکینڈل کا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی سماعت ہونے جا رہی ہے اور آئینی مہرین کے مطابق جو ہے اس کیس میں نواز شریف کی سزا جو ہے وہ کل ادم ہو جائے گی آپ کو یاد ہے وہ جج صاحب دکھا تھا کہ ان کو بلیک میل کیا گیا تھا ان کا ایک ویڈیو دکھا کے نازیبہ قسم کا اور کہا گیا تھا کہ یہ ویڈیو ہے اگر آپ نے نواز شریف کو سزا دینی ہے اگر آپ نے سزا نہ دی تو ہم آپ کا یہ ویڈیو جو ہے وہ پبلک کر دیں گے وائرل کر دیں گے اور یہ فیض امید صاحب کے اوپر انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگایا تھا تو اب اس میں جو نواز شریف ہیں وہ اب ان کی سزا جو ہے وہ کل ادم ہونے جاری ہے تو سوچیں کہ کیا بنے گا سوچیں کہ ایک طرف نیب جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو سزا ہو جانی چاہیے اور میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن آنے سے پہلے پہل سننے والے ہیں اور بہت بڑی بڑی خبریں سننے والے ہیں ایک اور بہت بڑا انوکھا کام ہوا وہ ہے جی اکبر ایس بابر کا ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو نظر آ رہا ہوگا اکبر ایس بابر نے کیا کیا جناب سب لوگ حیران ہیں اور سب لوگ اس بات پہ حیران نہیں ہے کہ وہ جا کے طریقہ انصاف کے آفس میں چلے گئے مرکزی سیکیٹریٹ کا کنٹرول انہوں نے سنبھال لیا بلکہ وہ یہ سوچ رہے کہ وہ کیا سرپرائز دیں گے اچھا میں پہلے زیادہ یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں پہ بڑی مزدار بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی مرکزی سیکیٹریٹ کا کنٹرول سنبھال لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دلچسپ صورتحال یہ ہوئی کہ پی ٹی آئی کے جو بانی اور رہنما اکبر ایس بابر ہیں تھے اب لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی ہوں انہوں نے پی ٹی آئی سینٹرل سیکیٹریٹ میں بلوچستان کے رہنماوں کا خیر مقدم کیا بلکہ انہوں نے کیا خیر مقدم کیا بلوچیوں نے ان ان کا خیر مقدم کیا بانی اور نئے رہنماوں کے درمیان جو ہے وہ دلچسپ مقالمہ ہوا انہوں نے کہا کہ میں کل کے انٹرا پارٹی الیکشن کی معلومات لینے کے لیے آیا ہوں یہ کہا اکبر ایس بابر نے انہوں نے کہا کہ ہم بھی معلومات لینے کے لیے آئے ہیں یہاں کوئی نہیں ہے بلوچستان سے افراد جو تھے انہوں نے اکبر ایس بابر کو جواب دیا وقت کم تھا تو خود آ گیا ہمارا اپنا دفتر ہے یہاں کون معلومات دے گا آپ کو تو کوئی معلومات نہیں دے گا یہ کہا بلوچ کہا جو ہے نا وہ ایک پھوٹا پارٹی میں جمہوریت چاہتے ہیں یہ کہا اکبر ایس بابر نے اور پارٹی کو بلوچستان کے رانوماوں سے گفتگو کرتے وقت انہوں نے کہا کہ پارٹی کو ادارہ بنانا چاہتا ہوں ورکروں پہ بھروسہ کیا جائے تو پارٹی مضبوط ہو سکتی ہے اور درینہ کارکنوں کے گلے بھی اکبر ایس بابر ملے اکبر ایس بابر جو ہیں وہ اے آر وائی پہ بھی آئے اے آر وائی پہ وہ جو ایک ہے نا ملیحہ حاشمی آئی تنک ہیں وہ تھی یا کون تھی وہ تو بڑی پکی یودھنی ہے انہوں نے بھی بار بار بڑا تشویش کے ساتھ مو بنا کے پوچھا اکبر ایس بابر کو کہ آپ تو پارٹی میں تھے نہیں آپ کیسے آگے ہو انہوں نے کہا نہیں جی آپ غلط کہہ رہی ہیں میں پارٹی کا حصہ تھا بلکہ اگر وہ کلپ پہ تو وہ لگا دو تو اب جناب اکبر ایس بابر جو ہیں ان کے بارے میں سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا سرپرائز دینے والے ہیں وہ اکبر ایس بابر جو کھل کے امران خان کی کرپشن کے اوپر بات کرتے ہیں وہ اکبر ایس بابر جو امران خان کے بڑے جگری یار رہے ہیں وہ اکبر ایس بابر جنہوں نے آخر میں آ کر یہ بیان بھی دیا تھا کہ امران خان جو رہیست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ سرسر جھوٹ ہے کس طرح سے وہ یہودیوں کے لئے کام کرتے ہیں کس طرح سے وہ زائنیس ٹرین کے لئے انہوں نے کیمپینز چلائی ہیں وہ اکبر ایس بابر اچانک سے آتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ میں نے یہاں کا چارج بھی سنبھال لیا اور میں پی ٹی آئی کا سوچیں اس کے پیچھے کوئی بڑی گیم ضرور پک رہی ہے وہ تو خیر جب ہنڈیا پھوٹے کی بیچ چھو رہے تو تب ہی سب کو پتا چلے گا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکبر ایس بابر نے ایسا کیوں کیا ہوگا یہ آپ نے مجھے ضرور بتانے آپ چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف اچھا اب یہ خبر جو ہے نا جو میں اب آپ کو بتانے والی ہوئے سن کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے یہاں پر بیچارے لوگ جو ہیں وہ دو وقت کی روٹی کھانے سے تنگ ہیں لیکن ہمارے جو بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس ہیں ان کو جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ لاکھوں میں ہوتی ہیں اور اوپر سے ان کو جو مرات ملتی ہیں وہ تو کمال ہوتی ہیں آپ یہ سوچیں کہ جو چیف جسٹس ہوتا اس کے تنخواہ کتنے لاکھ ہوتی ہیں اور اوپر سے اس کو مہنگی ترین گاڑیاں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں پوری زندگی وہ مہنگی ترین گاڑیاں استعمال کرتے ہیں ان کے گھر کے بجلی کے بلوں سے لے کر ان کے فون کے بلز تک یہاں تک کہ ان کو پیٹرل تک ملتا ہے تو اس پوری مط کو اس پورے معاملے کو توڑا ہے پہلی بار کسی نے اور وہ خود پاور میں ہو اور وہ یہ چیزوں کو اور مرات کو استعمال نہ کرے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی جسٹس کازی فائز عیسیٰ کو گورنمنٹ کی طرف سے جو دو مہنگی ترین گاڑیاں ملی تھی جس میں ایک کی قیمت جو ہے وہ چھے کروڑ پہ تھی اور ایک کی قیمت جو ہے وہ دس کروڑ پہ تھی انہوں نے وہ نلامی کے لیے پیش کر دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی گاڑی پہ جو چھوٹی گاڑی ہے اس پر خود آیا کروں گا اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہیں یہ بیج کر ان کی جو رقم ہے اسے جو پبلک ٹرانسپورٹ کی بسز ہیں جو عام عوام کے لیے ہیں وہ خرید دی جائیں تاکہ وہ اس میں سفر کر سکیں جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند اور تازہ ہوا کا جھونک میں کہتے ہوں بندیال صاحب کے لیے ایک مثال ہے بہرحال یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہت ہی اچھا اور کمال کا کام کیا ہے اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اب جو اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں بڑی امیزنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو آج کل ہیں وہ سوشل میڈیا پر زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ مو تھا کے ولوگر بن گیا ہوا ہے اور ایسی ایسی غلط خبریں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ دور دور تک اس سے سچائی کا کوئی لینا دینا کوئی واسطہ نہیں ہوتا خاص طور پر جو یوتھیاز ہیں جو اس طرح کے چینلز چلاتے ہیں یوٹیوب چینلز چلاتے ہیں وہ تو اتنا جھوٹ بول جاتے ہیں خان صاحب کی ٹھیک ہے بڑائی بیان کرنا چاہتے ہو لیکن اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اس میں اداروں کو ملائن کرتے ہیں تو اس چکر میں پاکستان کی ریاست نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی ریاست کے خلاف چاہے وہ پرسنل کال کر رہا ہے اپنے کسی دوست کو کسی حباب کو فون کر رہا ہے چاہے وہ ووٹس ایپ کال کر رہا ہے چاہے وہ اپنے فون سے کال کر رہا ہے یا کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کوئی جو نفرت امیز قسم کے ویڈیو بیان ہے وہ جاری کر رہا ہے ولاغز بنا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کر رہا ہے جھوٹ بول ان سب کو گرفتار کیا جائے گا اور سب کے خلاف جو ہے وہ ریاست کاروائی کرے گی اور بیرونی ملک سے پروپیگنڈا کرنے والوں کے جو شراختی کارڈز ہیں اور جو پاسپورٹس ہیں ان کو کینسل کیے جانے کا امکان ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی پاکستانی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی ریاست کے خلاف دشمن کا آلہ کار بن کے پاکستان کو بدنام کرے ابھی آپ نے دیکھا کہ تھوڑے دن پہلے عادل راجہ اور اس کے جو ایک ساتھی تھا ان دونوں کے خلاف بھی جو ہے وہ کوٹ مارشل ہوا ہے اور ان کو بھی سزا دی گئی ہے یعنی ان کو بھی چودہ چودہ سال کی سزا ہوئی ہے اور مجھے اطلاع آتا ہے کہ ان کو پاکستان بلا کے سزا دی جائے گی اور جو لوگ باہر بیٹھ کے ولوگنگ کی آڑ میں پاکستان کی ریاست کو بدنام کریں ان کے خلاف بھی پراپر طریقے سے وہ اب کاروائی ہوگی جو کہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کیونکہ ہم لوگ بڑے تنگ تھے کہ ایک طرف ہم آپ کو سچی خبریں دے رہے ہیں ایک طرف ہم ریسرچ کر کر کے تھک جاتے ہیں اور جو جھوٹے ہیں وہ آ کر کیا خبر سناتے ہیں اپنے پاس سے یہاں پہ ان کے دماغ میں بنتی ہے خبر اور وہ آپ کو خبر دے چلے جاتے ہیں اور آپ جو سے لوگ بے وکوف بنتے ہیں پرحال یہ ایک اچھی بات ہے جو جھوٹ بولے گا وہ پھر جائے گا اگری خبر جناب یہ ہے کہ بوشا بی بی کے حوالے سے اب بھی آپ نے دیکھا کہ لطیف خوزہ کے ساتھ ان کے آڈیو لیک ہوئی ہے لیکن جو چیمگویاں ہو رہی تھی وہ صرف سوشل میڈیا پہ ہو رہی تھی کہ بوشا بی بی کے کوئی بڑی نازیبہ قسم کی گفتگو اور کوئی بڑی پرسنل قسم کی گفتگو اور کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہونے والے ہیں اب اس کی بازگشت جو ہے وہ ٹیلی ویژن سکرینز کی اوپر بھی آ گئی ہے شازب خانزادہ کے پروگرام کے اندر جو بیٹھ کر منیب فاروق ہیں انہوں نے یہ بات کر دی حالانکہ یہ بات وہ اپنے ولاغ میں کہتے رہے ہیں لیکن اب اندازہ کر لیں کہ حالات کی سنگینی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا پروگرام میں اور کس طرح سننا نے کہا کہ دو اور آڈیوز آنے والی ہیں میری معلومات ہیں اور جس بارے میں میں نے اس کے حوالے سے خبر بھی دی تھی میرے نزدیک تو یہ ہے کہ جو بشرا بی بی صاحبہ کا فون ہے یا جو بھی ڈیوائسز وہ یوز کر رہی ہیں مجھے نہیں پتا وہ ایک ہے دو ہے جو بھی ہے وہ کمپرومائز ہے اور یہ مکمل آڈیو نہیں ہے جو اب تک میں اس پر اپنا ہومورک کر پایا ہوں شاید اس کے کچھ مزید ایک ساتھ اس کی دوبارہ آئے شاید کچھ اس سے بھی زیادہ کچھ تشویشناک چیز سامنے آئے کیونکہ جب میں نے اس کا ذکر کیا تھا اپنے ڈیجیسل پلات فارم پہ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے کوفت ہوگی تو ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے اس میں تو محض لطیف خوصہ صاحب کے ساتھ بختبو ہے لیکن شاید اس سے زیادہ تھوڑی سی ڈیمیجنگ چیزیں مزید آ سکتی ہیں اور جاتے جاتے اب میں آپ کو ایک آخری خبر دینے جا رہی ہوں جو پڑی امپورٹنٹ ہے کہ ترخم بورڈر کی اوپر گرفتار ہونے والے جو کسٹم افسران ہیں ان کے ہوشربہ انکشافات سامنے آئے ہیں ملزم اسفند یار جو ہے وہ متعدد ایجنٹس جو ہیں ان کے ساتھ مل کر رابطے میں رہتا تھا اور ان سے ترخم بورڈر پہ واقع کسٹم کے دفاتر میں ڈالر وصول کرتا تھا اور ملزمان نے بتایا کہ ایف آئی اے کو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ایک لاکھ ڈالر کی سمگلنگ کے عوض چاس ہزار رشوت جو ہے وہ وصول کیا کرتا تھا جسے وہ کمیشن کا نام دیتے تھے اور کمیشن کے نام پہ حاصل کردہ رقم جو ہے وہ کسٹم حکام کے حوالے کی جاتی تھی ملزم اسفند یار جو ہے وہ زلہ خیبر کے علاقے پنڈی کوتل کا رہائشی ہے اور گزشتہ چودہ ماہ سے ڈالر سمگلنگ کے اندر وہ ملوث تھا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ اب ڈالر مافیا کے خلاف جو ہے پرپر طریقے سے کریک ڈاؤن کر رہی ہیں اور ملزم جو ہے وہ روزانہ ڈالر جو ہے وہ کلیر کرنے کی مد میں چھے سے سات لاکھ روپے روزانہ رشوت وصول کرتا تھا ملزمان کے مطابق اس معاملے میں کسٹم کے دیگر حکام بھی ملوث تھے اور ایف آئی کے ذرائق کے مطابق وہ بورڈر پہ باقی کسٹم آفس میں ہی رشوت وصول کرتے تھے اور ملزمان جو ہیں گرفتار ملزمان سے تفتیش کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے اور وہ اس طرح کے خطرناک قسم کے انکشافات جو ہیں کر رہے ہیں پاکستان کو دی سٹیبلائز کر رہے ہیں پاکستان کے اندر سے ڈالر نکال نکال کے افغانستان کی کرنسی کو مضبوط کرنا اور پاکستان کو کمزور کرنے کی کوششیں جو ہیں جنرل آسیم منیر اور ہمائی ایجنسیز نے الحمدللہ اب ناکام بنا دی ہیں یہ لوگ شکنجے میں آ چکے ہیں پکڑے جا رہے ہیں چھاپے پڑ رہے ہیں جس طرح بورڈر پہ پہلے یہ ساری چیزوں کی ترسیل ہوتی تھی اب وہ نہیں ہو رہا ہے بہرحال جناب یہ تھی آج کی ساری خبریں اب باریا جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ آج جو میں نے آپ کو بتایا کہ سہرم جوید اور خدیجہ شاہ بڑی مشکل میں پی ٹی آئی کی یا پی ٹی آئی والے ہمیشہ کی طرح کہیں گے اسی خونوی نہیں مننا وہ تو پھر دجال بھی نظر آجائے گا قیامت نظر آجائے گی کہیں گے اسی دجال نو مننا پر قیامت نو اسی خونوی نہیں مننا اور سوشل میڈیا پہ جو پبندی لگنے جا رہی ہے اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور مجھے بتائیے کہ اکبر ایس بابر کا سرپرائز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں اور ہاں قاضی فائز عیسیٰ نے جو اپنی گاڑیاں بیچ کے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے لوگوں کی فلاہوں بے بود کے لیے اس کے لیے آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آئے شیک کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں و لاؤگز انٹرویوز اور ساسی تذیر جاننے کے لیے میسا کنیکٹڈ رہنا ارگز میں پھولے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکمان